بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلعبہ میں آپ کا ٹیچر محمد رواز میرا سجیک اسلامیات امید ہے کہ آپ اللہ رکولی زدکی رحمت سے اور پیارے آگے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر علیہ سے خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹابت جو ہے وہ صدر حرفات رکول نمبر دو رکول نمبر دو کی آیت نمبر ایک اور دو رکول نمبر دو اور اس کی آیت نمبر ایک اور دو یہ ہمارا آج کا ٹابت ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جب اس کا مطلب کہہ مچھو جب جی اس جب یوغشی کو اس نے تمہیں اڑھا دی یوغشی کو اڑھا دی تاری کر دی کیا انواز اون غنوندگی نید کی چادر اس یوغشی کو اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں اڑھا دی انواز نید کی چادر برود کی یہ کب کی بات ہے بٹا غزوہ بدر کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ سترہ رمضان دو ہیٹری جمعہ تو نمارک کو یہ غزوہ پیش آیا اس سے ایک دن پہلے یعنی سولہ رمضان جمعہ جمعہ کی رات تھی تو رات کے وقت اللہ نے مسلمانوں کو نید بھی مسلمانوں پر تاریخ کر دی اچھا اس کا کیوں ذکر کیا گیا ہے نید تو تاریخ ہوتی ہے رات کے وقت نید آتی رات کو ہے لیکن یہ خصوصی طور پر بیان اس لئے کی گئی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو پھر نید نہیں آتی جب دشمن سامنے ہو تو نید نہیں آتی یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ مسلمانوں کے دل پر اس نے سکینہ تاریخ کر کے اتمران تاریخ کر کے رات کے وقت بلا خوف و خطر بڑے سکون سے مید کی تو اللہ نے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ ازیو غشیر منوعاص جب اس نے تم پر نید کی چادر اڑھا دی آمن اتر تمہاری تسکین کے لئے من ہو اپنی طرف سے من ہو من ہو اپنی طرف سے من ہو اپنی طرف سے اللہ نے تمہاری تسکین کے لئے اپنی طرف سے دین کی چادر اڑھا دی پھر وَيُنَزِّلُوا عَلِيكُمْ مِنُ السَّبَا اور آسمان سے پانی برسایا يُنَزِّلُوا برسایا علیکم تم پر من السَّبَا آسمان سے کیا برسایا ماں پانی ماں پانی تو بچوں ماں کے مطلب کیا ہے پانی ماں کے مطلب کیا ہے پانی جی یہ غوصہ قدر کے حوالے سے دوسرا انام تھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اب پانی کیوں برسایا لیو تاہیرہ بھی ہی تاکہ تمہیں اس سے لیل آ کر پر کر دے تاکہ تمہیں اس سے رہلا کر پاک کر دے وَيُسْحِبَا عَنْكُمْ يُسْحِبَا دور کر دے عَنْكُمْ تم سے کیا چیز دور کر دے عَنْكُمْ عَنْكُمْ دور کر دے تو وہاں رید نہیں تھی وہ پتریلی زمین تھی تو جہاں مسلمانوں نے پڑھوڑا رہا تھا وہ ریدی زمین تھی وہاں رید تھی تو ویسے رید پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب اس پر پانی پڑ جائے تو وہ جم جاتی پھر اس سے بندہ آسانی سے چل سکتا ہے جو بلکل میدان ہوتا ہے چٹیل میدان ہوتا ہے وہاں جب پانی پڑ جائے وہاں کیچڑ ہو جاتی ہے تو جہاں کافر تھے وہاں کیچڑ ہو گئی جہاں مسلمان تھے ان کے پام جنگ ہیں تو اللہ فرما رہا ہے وَيُسَبِّتَ عَبِهِ الْاَغْدَامِ کہ اس پانی کے ذریعے تمہارے قدم جمعے رکھے تو بیٹا ایک عید ہم نے پڑھ لی اس کو ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اِذْيُوَشِّقُمُ النُعَاس جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اعمال تبعی ہو تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیت کی چادر رہا دی وَيُنَزِرْ عَلِكُمِنَ السَّمَا اور آسمان سے پانی برسایا مَاًن پانی برسایا لِيُوْتَحِرَا قُلْبِهِ تَقْ تُمْہِ اسے محلا کر با کر دے وَيُسْحِمْ آمُمُ مِجْزَ شیطان اور تم سے شیطان انجازت کو دور کر دے وَلِيَرْبِتَ عَلَا قُلُوبِكُمْ تمہارے دنوں کو مضبوط کر دے یَرْبِتَ یہ مربوط سے ہے مربوط کا جو لفظ ہے ہم یہ اردو میں بولتے ہیں تو یہ آسان لفظ ہے مشکل نہیں بیٹا یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تنگی نہیں ہوگی جب مربوط کو سامنے رکھے گی مربوط مضبوط وَيُسَبْتَ بِهِلْا اَقْرَام اَقْرَام قَدْم کی جمعہ قَدْم ہم اردو میں بولتے ہیں لفظ تو یہ بھی مشکل نہیں ہے اس کو بھی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اکرم قدم کو ذہن میں رکھے گی تو مجھ سب بیٹا ہے مل اقتام تمہارے قدم جمعے رکھے ٹھیک ہے بیٹا یاد تک کلیر ہو گیا اب آگے جاتے ہیں اِسْ يُوحِ اس وقت کو یاد کرو اِسْ یہ اُزْبُر کا مخفف ہے بیٹا تو اس کا مطلب ہے اس وقت کو یاد کرو جب اِسْ اس وقت کو یاد کرو جب یوہی اِرشاد فرماتا تھا یوہی اِرشاد فرماتا تھا ربوں کا تمہارا پروردگا الہر ملائکاتیں فرشتوں کو اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگا فرشتوں سے اِرشاد فرماتا تھا کیا اِرشاد فرماتا تھا انی ماں کیا انی ماں انی میں انی میں ماں آکم تمہارے ساتھ ہوں ماں آکم میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے میری مائیت میری مدد تمہارے ساتھ ہے تم نے کیا کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ فَصَبِّتُو تم ثابت قدم رکھو مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے اب پھر جب مومن ثابت قدم ہو جائے گے وہ بوزلی نہیں دکھائیں گے ثابت قدم رہے گے تو میں کیا کروں گا میرا کام یہ ہوگا آگے فرمایا سَوْلْقِ میں ابھی ابھی ڈال دیتا ہوں میں ابھی ابھی ڈال دیتا ہوں قلوب کیا بیٹا قلوب یہ قلوب جو ہے یہ بھی اطلاع مشکل لفظ نہیں ہے بیٹا یہ جمع ہے قلب کی قلوب کس کی جمع ہے قلب کی تو قلب ہم اُن کو بھی بولتے ہیں آسان لازلس کے مطلب میں دل قلوب کیونکہ بہت سے کافکل ذکر ہیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر ارشاق فرمایا سَوْلُقِ میں ابھی ابھی ڈال دیتا ہوں فی میں فی کے مطلب کیا بیٹا میں جی فی میں میں ابھی ابھی ڈال دیتا ہوں میں ابھی ابھی ڈال دیتا ہوں کیا ڈال دیتا ہوں اور روب کیا گٹا اور روب جی میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب دالتا ہوں سولکی فی قلوبی لذین اکافر روب میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں در ڈال دیتا ہوں وہ تمہارے لشکر کو دیکھ کر تمہاری حییت کو دیکھ کر تمہیں ثابت قدم دیکھ کر در جائیں گے پھر کیا کروگے جب وہ دھر جائے جب تمہیں دیکھ لوگ وہ مرعوب ہو گئے ہیں وہ روپ میں آگئے ہیں وہ دردنے میں آگئے ہیں تو فضر ابو پھر تم مارو فضر ابو پھر تم مارو کیا فوق اوپر الاناک گردنے یہ بیٹا الاناک کا جو لفظ ہے یہ ایم سی کیوز میں اکثر آتا ہے ایم سی کیوز میں اکثر آتا ہے الاناک الاناک مطلق کیا ہے بیٹا گردنے الاناک گردنے تو فوق الاناک گردنوں کے اوپر مارو تو بیٹا سمجھنے میں آسان ہی ہوگی گردن سے اوپر کیا ہے سب گردن پر کیا ہے سب تو یہاں اس کا با محاورہ میں لکھا ہے فضر ابو فوق الاناک ان کے سر مار کر اڑا دو ان کے سر مار کر اڑا دو ودربو منہم کلہ بنان اور ان کا جوڑ جوڑ پور پور مار کر توڑ دو مار کر توڑ دو بیٹا جو لفظ بنان جو ہے اس کے مطلب جوڑ جوڑ بھی ہے اور اس کے مطلب پور پور بھی ہے جوڑ سے مراد بازو یہ کونی ہو گئی کندے ہو گئے گھٹنے ہو گئے یہ جوڑ ہو گئے اور یہ پور جو ہیں یہ مبنیوں کے پورے جب ان کے ہاتھ کی سلامت نہیں ہو گئے وہ تمہارا مقابلہ کیسے کر پائیں گے لہٰذا ان کے ساتھ ایسا صورت کرو کہ وہ تمہارا مقابلہ نہ کر پائیں تو بیٹا مشک کا پہلا سوال ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ امید ہے اس کو یاد کریں یاد رکھیں گے اور کبھی پر بوٹ بھی کریں گے پہلا سوال مشک کا یہ ہے کہ غصوہ بدر کی حوالے سے کن انامات کا ذکر ہے غصوہ بدر کی حوالے سے جی غصوہ بدر کی حوالے سے کن انامات کا ذکر ہے سوال ممن یہ غصوہ بدر کی حوالے سے کن ان انامات کا ذکر ہے جی بیٹا تو نمبر ایک اللہ تعالی نے تمہارے دسکین کے لیے اپنے طرف سے نیت کی چادر اڑھا دی نمبر دو آسمان سے پانی برسا کر نہلا کر پاک کر دیا نمبر تین شیطانی وسوسے دور کر دیئے نمبر چار تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا تمہارے قدم جمائے رکھے نمبر پانچ فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے تمہیں کامیاب کر دیا ایک بات پھر سننے بیٹا کہ کن ان انامات کا ذکر ہے نمبر ایک اللہ تعالی نے تمہارے دسکین کے لیے اپنے طرف سے نیت کی چادر اڑھا دی نمبر دو آسمان سے پانی برسا کر نہلا کر تمہیں پاک کر دیا نمبر تین شیطانی نجازت کو تم سے دور کر دیا نمبر چار تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا تمہارے قدم جمائے رکھے نمبر پانچ فرشتور کے ذریعے مدد کر کے تمہیں کامیاب کر دیا تو میں بیٹا اوید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو اچھی طریقے سے تیار کریں گے بہرحال انشاءاللہ یہ سنویر ماری جاری رہے گی آئندہ دلوں میں بھی تو آپ اپنے پڑھائی پر فاکس زیادہ کریں وآخر داوانا اور الحمدلی دادر بالعالم